ہم اپنے پروٹسٹ کرے، اپنے تجاج کرے، پرامن طور پر یہ منا حق ہے لیکن اس کو گروپلی کیلئے جو اندامات یہ کر رہے ہیں اس سان طریقے انصاف کے رہنما، اسد کیسر کا کہنا ہے کہ ہم گرفتاریوں سے ڈڑنے والے نہیں اسلام آباد سے میرے بھائی ادنان خان کو بھی گرفتار کر لیا کیا بانی پی ٹی آئی امران خان کی بہنوں کی گرفتاری کی مضامت کرتا ہوں اپنے ایک بیان میں رہنما پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ حکومت نے کل کے ظلم کے سارے رکارڈ توڑ دیئے دو سو طریقے انصاف کے رہنما، اسد کیسر نے کہا ہمارے پور امن رہنماوں اور کارکنوں پر اینسو گیس کے ہزاروں شیل بڑھ سائے کے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان کے کافلے میں شریک کئی کارکن زکمی ہوئے حکومت نے کارکنوں پر بہترین شیلنگ کی پور امن سیاسی کارکنوں پر بے تہاشا شیلنگ کی گئی جبکہ کارکنوں پر فائرنگ بھی کی گئی بانی پی ٹی آئی امران خان کی ہدایت کے مطابق ہم ہر صورت ڈی چونک پہنچیں گے دو سو اسد کیسر نے مزید کہا کہ ڈی چونک میں اتجاج اور بانی پی ٹی آئی کی اگلے حکم کا انتظار کریں گے حکومت نے ظلم کی انتہا کر دی دو سو اسد کیسر نے کہا کہ امران خان کے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں دو سو پاکستان کا وزیر اعظم کسے ہونا چاہیے امران خان یا نواز شریف ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں